مکہ موظمہ کی مسجد الحرام میں کعبہ شریف سے پندرہ میٹر کے فاصلے پر جنوب مشرق میں حجرہ اسوت کی سیدھ میں ایک کواں واقع ہے جس کے پانی کو آبِ زمزم کہتے ہیں یہ کواں کعبہ شریف سے بھی قدیم ہے اور اس کی گہرائی کے بارے میں اب تک قیاس تھا کہ وہ 140 فٹ ہے لیکن حالیہ پیمائش پر یہ 207 فٹ گہرہ پایا گیا ممکن ہے پانی کی مسلسل نکاسی کی وجہ سے یہ نیچہ ہو گیا ہو مسلمانوں کے نزدیک اس کا پانی متبرک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اسے بڑے احترام کے ساتھ پیتے رہے اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر منگوا کر پیا اور واپسی میں ساتھ لے کر آئے ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ اور دوسرے صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی اس سے مزید استفادے کے لیے سفر حج کے بعد واپسی میں ہمراہ لائے کرتے اور یہ خوش رسم اسی انہماک سے آج بھی جاری ہے خدا تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام کو ان کے نو مولود بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں جب یہ قافلہ منزل مقصود پر پہنچا تو اس سابر و شاکر خاتون نے صرف ایک بات اپنے میاں سے پوچھی کیا ہمارا یہاں آنا اور رہنا اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ازبات میں جواب دیا تو وہ مطمئن ہو گئی کہ اب ان کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں کیونکہ جو ان کو وہاں لائیا ہے وہی ان کی خبرگیری بھی کرے گا خوراک اور پانی کا وہ زخیرہ جو ان کے ہمراہ تھا تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا بچہ بھوک سے بلکنے لگا اور وہ پریشانی کے عالم میں صفہ اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑ کر پانی کی تلاش کرتی رہی توریت مقدس میں آیا ہے خدا کے فرشتے نے آسمان سے حاجرہ کو پکارا اور کہا اے حاجرہ تجھ کو کیا ہوا مت ڈر کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پیدا ہے اس کی آواز سن لی ہے اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناوں گا پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا توریت مقدس کی اس روایت کی مطابق بچے کے رونے کے بعد خدا نے وہاں پر کونہ پیدا کیا جس کے پانی سے وہ خاندان سہراب ہوا اس کوئے کا وجود ایک موجزہ تھا اس لیے اس کا پانی ان کے عقیدے میں بھی متبرک ہونا چاہیے مکہ معظمہ سے نور کے پھیلاو سے پہلے لوگ اس مقام کی زیارت اور کوئے سے تبرک لینے آیا کرتے تھے ایک قدیم ایرانی شاعر نے زمزم کے کوئے کے ارد گرد چکر لگا کر دعا مانگنے کا ذکر اپنی نظم میں کیا ہے مکہ کی تاریخ قدیم اور اسلام نے اس کوئے کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس میں توریت کے آخری حصے سے اختلاف ہے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس واقعے کی پوری تفصیل قلم بند کی ہے جس کے مطابق حضرت حاجرہ پریشانی کے عالم میں کبھی صفحہ کی پہاڑی پر جا کر دیکھتی اور کبھی مروہ سے کہ شاید کہیں پانی یا آنے والا کوئی شخص نظر آ جائے جس سے وہ مدد لے سکیں گبراہٹ کے اس عالم میں انہوں نے ایک آواز سنی انہوں نے فوراً اسے مخاطب کر کے نیکی کے نام پر مدد کی درخواست کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو زمین سے پانی اُبلنے لگا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کبراہٹ میں پتھر جمع کر کے اس کے ارد گرد ایک حالہ سا بنا لیا تاکہ پانی ضائع نہ ہو اور کچھ دنوں کے لئے زخیرہ ہو جائے استداری کیفیت میں تحفظ ذات کی اس کوشش کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حاجرہ علیہ السلام اگر اس کو محدود نہ کرتی تو یہ چشمہ ایک دن دریہ بن جاتا جو پورے عرب کو سہراب کرتا ایک بے آب و گیا سہرہ میں محض حکم خداوندی کی تعمیل میں دکھ چھیلنے والی حاجرہ کو خدا نے رہتی دنیا تک عزت اور شورت عطا کر دی وہ جس حصے پر دوڑتی تھی آج ہر مسلمان حج یا عمرہ کے لئے ان کی تقلیت کرتا ہے ان کی تقلیف اور صبر پر عملی داد دیتا ہے ان کے بیٹے کے لئے خدا نے جو کونہ پیدا کیا وہ ہر مسلمان کے لئے برکت احترام اور شفا کا مظہر ہے ان کے بیٹے نے جو گھر اپنے باپ کے ساتھ مل کر بنایا رہتی دنیا تک ہر مسلمان اس کی طرف مو کر کے عبادت کرے گا اور اس گھر کو قرآن نے دنیا میں خدا کا پہلا گھر قرار دیا سورہ آل عمران میں خداوند قدوس فرماتا ہے یہ دنیا میں ایک پہلا ایسا گھر مکہ میں بنایا گیا جو لوگوں کے لئے برکت ہدایت کا منبعہ ہوگا اور یہ فیض سب جہانوں کے لئے ہوگا زمزم کا کون کچھ عرصے تو جاری رہا پھر سہرائی بگولوں کی زد میں آ کر غائب ہو گیا ایک روایت کی مطابق بنو جرحم نے اس میں ریٹ ڈال کر بند کر دیا کہا جاتا ہے کہ مکہ کے رئیس عبد المطلب کو خواب میں اس کونے کی نشاندہی کی گئی اور ہدایت کی گئی کہ وہ اسے خدوا کر صاف کریں اور خرق خدا کے فائدے کے لئے جاری کریں انہوں نے اسے خدوایا صاف کروایا اور ارد گرد پتھروں سے بلند منڈیر تعمیر کرا دی صفائی کے دوران زمزم کے کونے سے سونے کے دو ہرن کچھ تلواریں اور زرد بکتر برامد ہوئے موریخین کا خیال ہے کہ یہ چیزیں ایرانی ظاہر پھینک کر گئے ہوں گے اس کے برعکس آثار قرائن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شکست خور لشکر کہ کوئی شکست زدہ لشکر ادھر آ نکلا جب وہ تاقب کرنے والوں کے نرغے میں آئے تو انہوں نے اپنے مطا کو دشمن کے ہاتھ پڑھنے سے بچانے کے لیے کوئے میں پھینک دیا عبد المطلب نے ایک تلائی ہرن تو توڑ کر اس کے سونے سے کعب شریف کے دروازوں پر پتریاں چڑھا دی دوسرا ہرن نمائش کے لیے کعب شریف میں رکھا رہا حج کے دنوں میں اور ان دنوں کے بعد حجاج اور ظاہرین کو پانی پلانا ہر دور میں عزت کا باعث سمجھا جاتا رہا قریش نے پانی پلانے کی خدمت کے لیے الاسقیہ کا شعبہ قائم کیا تھا جس کی یادگار لفظ سقا اردو میں بھی پانی پینے اور پلانے والوں کے لیے موجود ہے سن نو سو نو میں زمزم کے کوئے کا پانی توفان کی صورت میں اُبلنے لگا اور اتنا پانی نکلا کہ آس پاس کی آبادیاں ڈوب گئیں سینکڑوں حاجی ڈوب گئے اسلام نے جب اس کوئے کے پانی کو عظمت عطا کی تو لوگوں نے اس کی تعمیر اور بہتری پر توجہ دی ترک حکمرانوں نے اس کے اردگرد غلام گردش بنا کر اس کے اوپر گمبت نمہ چھٹ ڈال دی آل سعود کی آمد تک اس کے اردگرد پانچ فٹ اونچی سنگ مرمر کی منڈیر تھی جس کے اوپر چھت تک لوہے کی مضبوط جنگلہ نمہ جالی تھی اس جالی میں چھوٹے چھوٹے دروازے تھے جن میں پانی نکالنے کے لیے چرخیاں نصد تھی ان چرخیوں پر پانی کھیچنے والے دن رات کام کرتے تھے دول نکالنے کے بعد یہ سخوں کو ملتا تھا وہ نوکدار پیندے والے تکونے سرائیوں میں بھر کر حرم شریف میں چمکدار کٹوروں میں لوگوں کو زمزم پلاتے تھے یہی سرائیاں گھروں میں بھی جاتی تھی اور سیکڑوں افراد کا معاش اس کونے سے وابستہ ہو گیا سعودی حکومت نے حرم کعبہ کی توسی میں زمزم کے کونے کو جدید شکل دے کر پیارٹ کو سہن کے درمیان سے ہٹا دیا ہے زمانہ قدیم سے مسجد میں چار اماموں کے نام کے مسلے اور کئی سائبان بنے ہوئے تھے انہوں نے یہ تمام امارتیں گرا کر مسجد کے سہن کو نمازیوں کے لئے کشادہ کر دیا اسی عمل میں زمزم کے کونے پر چھٹ ڈال کر اس کے اوپر ایک طاقتور پمپنگ انجن نزد کر دیا گیا جو پانی کو ایک بہت بڑی سبیل میں ڈال دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلحہ ہدیبیہ کے مذاکرات کے دوران قریش کے ایک شخص کو اس بات پر ہدیبیہ میں معمور کیا کہ وہ زمزم لائے وہ لائے اور آپ علیہ السلام نے اسے واپسی میں مدینہ بھی ہمراہ لے کر گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ آب زمزم کو خوب سیر ہو کر نہیں پیتے آب زمزم کی شفائی کمالات اور اس کے عجیب و غریب اثرات ساری دنیا کے لیے حیرت کی بات رہے ہیں اور لوگ ہمیشہ یہ جاننے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس میں کون سے ایسے اجزاء ہیں جو اسے پیاس کے لیے مسکن بھوک کے لیے تسلی بیمار کے لیے شفا بنا دیتے ہیں پرانے حکمہ کے نزدیک سونا قیمتی ہونے کی وجہ سے مفیت ترین چیز تھا چونکہ حجاز مقدس میں سونے کی دکانیں موجود ہیں اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ اس پانی میں سونا شامل ہو جو پینے والوں کو توانائی دیتا ہے ڈاکٹر خالد غزنوی کے والد مولانا سید اسماعیل غزنوی نے حجاز مقدسہ کی تحتیر اور اس کے بعد مکہ معظمہ کی ترقی میں پوری عمر گزاری انہوں نے زمزم کے کوئے پر پانی نکالنے والا پمپ نز کروایا وہ بتاتے ہیں کہ کوئے کی صفائی کے دوران گہرائی میں دیواروں پر چاروں جانے چمکتے ہوئے سنہری ذرے نظر آتے تھے جس سے عام لوگوں کا تاثر تھا کہ یہ کوئاں ایسے علاقے میں نکلا گیا ہے جہاں سونے کی کان موجود تھی اس مشاہدے کی بنا پر وہ بھی اس پانی میں سونے کی موجود کی پر یقین رکھتے تھے ابتدائی طور پر مصری کیمیادانوں نے آب زمزم کے اجزاء معلوم کرنے کی کوشش کی اور ان کی تحقیق کے مطابق اس میں مگنیشیم سلفیٹ سوڈیم سلفیٹ سوڈیم کلورائٹ کھیلشیم کاربونیٹ پوٹیشیم نائٹریٹ ہائیڈروجن سلفیٹ پائے جاتے ہیں سن 1935 میں کیا گیا یہ تجزیہ نامکمل اور غلط ہے کیونکہ اس کے مطابق پانی میں قلمی شورہ اور ہائیڈروجن سلفائیڈ موجود ہیں موٹی بات یہ ہے کہ جس پانی میں یہ دو اناثر ہوں وہ انسانی استعمال کے قابل نہیں ہوتا یہ نتیجہ کسی بھی پانی کے بارے میں میسر آئے تو صاف ظاہر ہے کہ اس پانی میں گندے نالے کا پانی شامل ہو گیا ہے مکہ معظمہ میں اب تک گندے پانی کے نالے نہیں تھے گھروں میں بیت الخلا کے نیچے ایک گہرا کنواں بنا کر غلازت اس میں جمع ہوتی تھی جس کا کچھ حصہ رستے رستے زیر زمین پانی میں شامل ہو جاتا تھا ڈاکٹر غلام رسول قریشی لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں علم الامراز کے پروفیسر ہیں ان کے مشاہدات کے مطابق اس پانی میں دیگر اناثر کے علاوہ فولاد، میگنیز، جست اور کافی مقدار میں گندک اور آکسیجن سے مرقب سیلفائٹ اور سوڈیم ملتے ہیں پروفیسر قریشی کہتے ہیں کہ ان موجودات کی وجہ سے یہ پانی خون کی کمی کو دور کرتا ہے دماغ کو تیز کرتا ہے اور حازمے کی اصلاح کرتا ہے کئی مذاہب میں دریاؤں، چشموں، ندی نالوں اور تالابوں کے ساتھ شفا کی سلط شامل کی گئی ہے چونکہ ان میں شفا نہیں تھی اس لیے وقت کے ساتھ ان کی سہورت ماند پڑ گئی حال روڈ اور منگو پیر کے پانی کے اجزاء کسی خاص بیماری کے لیے مسلسل استعمال کے بعد قدر مفید ہوں گے لیکن وہ امراض جلد کے لیے گنجینہ شفا نہیں تھے اس لیے لوگ کچھ مدت آزمانے کے بعد بیٹھ گئے اسلام نے پانی سے شفا حاصل کرنے کا سب سے پہلا واقعہ حضرت عیوب علیہ السلام کی سلسلے میں بیان کیا ہے ان کو سارے جسم پر عابلے نکل آئے اور وہ 18 سال تک شدید عذیت کا شکار رہے عزیز اور رشتدار چھوڑ گئے ان کی بیگم لوگوں کے گھروں میں نوکری کر کے دو وقت کی روٹی لاتی تھی بیماری کی کراہت کی وجہ سے آبادی سے نکال دیے گئے اور ویرانے میں سارا دن تنہا پڑے رہتے آخر کار ایک روز خدا تعالی نے ان کے مثالی صبر عقیدت اور ایمان کو پسند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور یاد کیجئے ہمارے بندے عیوب کی کیفیت جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب چیطان نے مجھے بہت دکھ اور عذیت دی ہے ہم نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارے اور وہاں سے نہانے کے لیے تھنڈا پانی برامت ہوا اور پینے کے لیے اور ہم نے اسے اہل و آیال عطا کیا اور ان کی مثل بطور رحمت اپنی جانب سے اور یہ باتیں ہیں تمہارے رب کی جانب سے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ابن جریر اور ابن حاتم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے اس تکلیف کی جو داستان روایت کی ہے اس کی مطابق انہوں نے ایک جگہ پر پیر مارا تو تھنڈے پانی کا ایک ایسا چشمہ پھوٹ نکلا جس میں نہانے سے ان کے سارے زخم اور ان میں پڑے ہوئے کیڑے ختم ہو گئے ان کو دوبارہ پیر مارنے کی ہدایت دی گئی جس سے وہ دوسرا چشمہ نکلا جس میں پینے کے لیے مفید اور مقوی پانی تھا شفایاب ہونے کے ساتھ ان کی کمزوری بھی جاتی رہی توریت مقدس کے مطابق وہ اس کے بعد سو سال سے زیادہ زندہ رہے اور ان کو مال اور اولاد میں بھی برکت میسر رہی تاریخ دانوں میں سے کئی ایک کا خیال ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام نے جس چشمے سے شفا پائی تھی وہ زمزم تھا مگر اس کا کوئی ثبوت میسر نہیں زمزم کی ابتداء پینے سے کی گئی مگر یہ خدا کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیدا کیا اس لیے یہاں کا پانی ہر لحاظ سے برکت والا ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ جب بھی پیا قبلہ روح کھڑے ہو کر اور خدا سے صحت سلامتی اور وسط علم کی دعا کے ساتھ پیا ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہے کہ وہ چالیس روز تک کھائے پیے بغیر صرف اسی زمزم کو پی کر توانا رہے ابن القائم رحمت اللہ علیہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے پیٹ میں پانی کے مریض زمزم پی کر تندرست ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں حرم شریف میں ایک خادم نے ہمیں بتایا کہ اس نے کینسر کے ایک مریض کو دیکھا جو جان بلب تھا لوگ اسے اٹھا کر نماز کے وقت مسجد میں لاتے تھے وہ روزانہ زمزم کا پانی پیتا اور اس پانی کو اپنی رسولیوں پر ڈال کر دن بھر کے لیے مزید پانی ہمراہ لے جاتا چند دنوں بعد وہ شخص اپنے پیروں پر چل کر آنا شروع ہوا اور پھر پوری طرح تندرست ہو گیا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں